ملکنڈ لیوی فورس جس طرح ان کو مارا گسیٹا یقین کرے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کیا یہ ملک اب رہنے کے بھی قابل ہے یا نہیں یعنی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا ان کا بنیادی حق ہے ہر شیری کو حق ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے لیکن ان کی اوپر جس طرح لٹی چارج کیا گیا اور جس طرح ان کو مارا گسیٹا ایسے تو لوگ تخریبکاروں کو بھی نہیں مارتے ہیں یقین کرے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ آخر ہم اس ملک میں باقی زندگی کس طرح گزاریں گے یعنی جس طرح کا ظلم و سطح اس ملک میں کیا جا رہا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے کل کے واقعات کی اوپر علی امین گنڈا پور جو کہ پاکستان طریق انصاف کے پی کے صدر ہے ان کا رد عمل سامنے آئے ہیں آپ کو سنواتے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے انشارہ نیکسٹ لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابد و ایہ کنستہین آج طریقہ انصاف ملاقان کی طرف سے بڑکھیلہ کے مقام پر مہنگائی اور بدمنی کے خلاف ایک پرامن اتجاج کی کال دی گئی تھی اور ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے انتظامیہ نے اپنے آئینی حق کے مطابق ایک پرامن اتجاج کے اوپر حملہ کر کے اور فائرنگ کر کے اور لاتھی چارج کر کے ورکرز کو زخمی کیا اور ہمارے لیڈرشپ کو اور ورکرز کو گرفتار کیا ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور یہ جو قانون شکنی انتظامیہ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے اور ہمارے ورکرز کو اور ہماری لیڈرشپ کو رہا کیا جائے کیونکہ ایسی صورتحال میں کل اگر کوئی بھی ایسے مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری پھر انتظامیہ پہ آئے گی اور انتظامیہ ہی ذمہوار ہوگی کسی بھی طالع کا کوئی اگر واقعہ پیش آتا ہے